یا ریڈی نہیں بھی ہو تو ایک چھوٹا سا کسی سے آپ بات کر کے ٹھیا لے سکتے ہیں اماد اماد کیا آل ہے ٹھیک ہو آپ خرید سے ویلکم آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایریا آپ ڈیسائٹ کر لیں اپنے ایریا میں ایریا اچھا ہوا آپ کے پاس اچھا ایریا ہو اس کو ڈیسائٹ کر کے وہاں پہ آپ ٹھیا لگائیں اور اس میں آپ چکن بوٹی لگا لیں یا چکن دمچیاں لگا لیں تو اس میں آپ ٹوٹل آپ کا ڈیلی کا تین ہزار پر خرچہ آئے گا تو تین ہزار میں آپ کو ہزار سے بارہ سو بچ جائے گا آرام سے یہ دیکھیں یہ کچھ بزنس ایریا بغیرہ ہوتے ہیں جو میرے پاس آویلیبل ہیں ایریا میرے پاس بہت ہے پیسوں کی ساری گیم ہے اگر آپ کے پیسے ہیں وہ تو چھت پہ اپنے چھت پہ آپ مرگیاں لے لیں مرگیاں لے لیں اور ایک دو مرگیاں رکھ لیں اور پندرہ بیس مرگیاں رکھ لیں اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مرگیاں لیں گے تو اس میں آپ آرام سے بات ثانی آپ اس پہ جو اینا ڈیلی کے آپ کو جو انڈے وغیرہ آئیں گے دیسی انڈے ہوں گے وہ آپ اپنے گھلی میں بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ گھلی میں بھی لوگ خریدتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں دیسی انڈے پڑے گا کافی سے بھرک پڑے گا اچھو جی والیکم اسلام اماد کیا آل ہے ٹھیک ہو تبیت کیسی آپ کی ٹھیک ہو اچھا میرے پاس آپ کے میسیز شو ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں نا تو میں فرس ٹم یوٹیوب پہ لائیو آئے ہوں نا تو مجھے اتنا سا اس کے سمجھ نہیں آ رہی نا لیکن انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے میری اور آپ سناؤ کیا ہو رہا ہے کام شام کیسا جا رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے آپ کا اچھا اچھا اور سب سے پہلے میرے چینل میں جو نئے لوگ ہیں نئے بھائی ہمارے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اچھا احمد احمد کیا حال ہے ٹھیک ہو احمد مجھے بتاؤ میں میں نے آج کا لائیو آج ہوں تو آپ کے طرف میں شو ہو رہا ہوں لائیو کیا میں بھی میرے بس آپشن آیا ہے لائیو کا تو میں نے کہا لائیو آج ہے اور بزنس آئیڈیا دے رہا ہوں طبیت کیا سی ہے مجھے یہ بتاؤ آپ کی طبیت ٹھیک ہے اب آپ کی طبیت ٹھیک ہے نا دوائیو وغیرہ لیے آپ نے اور میدہ وغیرہ ٹھیک چل رہے گرمی زیادہ پڑھ رہی ہے لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے احمد کیا آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے لازمی دہی اپنے کھانا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ذرا مہد ہے شایدہ بالکل فٹ رہے گا اور اس کے بعد یہ آئی ڈیا دوں گا آپ کو بزنس کے لیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈے وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ آئی ڈیا تھوڑا ہٹ کے دوں گا آج کل بجلی بڑی مہنگی ہوگی یونٹ بڑا مہنگا ہو گیا اور غریب بندے کے پونٹ سے دور ہے اگر تھوڑے بوتے آپ تیس ہی کھزار پی آپ کٹھا کر لیں تیس ہزار پی آپ کے بس آجے تو دو پندر پندر ہزار کے دو سولر لے لیں اور اگر بیٹری کے پیسے نہیں ہے تو فیلال دو سولر لے لیں اور اس کو چھت پہ رکھیں اور پورا دن اس پہ دو پنکھے چلائیں اور ایک لائٹ چلائیں بغیر بجلی کے ٹھیک ہے بغیر یونٹ کے آپ کے کوئی یونٹ نہیں ضائع ہوگا اور آپ کا نظام چلتا رہے گا جب اب رات کو سونے لگیں گے ظاہر ہے اگر بیٹری نہیں ہے تو پھر آپ کو رات کو بجلی سے وابڑا سے آپ اس کو چلائیں تو یہ آپ کو ایک بڑا اچھا بینیفٹ ہوگا اور میں بھی انشاءاللہ بھی کرنے لگاؤں میں نے بھی سولر لگانا ہے اور سولر کیلئے آپ کیلئے چھت بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا جسی بات یہ کہ جو ایک بیزنس آئیڈیا آپ کو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک چکن بوڈی کا اب زیادہ تر جو ہمارے بیس آئیڈیا ہیں وہ یہی ہیں کہ کھانے بینے کام بڑا اچھا ہوتا ہے نا اس پہ آپ اپنا کام شرم چلا سکتے ہیں اچھا کام چلا سکتے ہیں اور اس میں ہر تیسر بندہ جو ہے نا گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتے چلو یار دوستوں میں جا کے کھانا شانا کھائیں اس کے علاوہ لوگ چائے بہت پیتے ہیں تھکاورٹ بہت ہوتی لوگوں کو لوگ چائے بڑے شوق سے بڑھتے ہیں چائے کو اگر آپ اس کو صحیح چائے بھی بنائے نہ تو بھی آپ کو اس میں چار پیسے لازمی بچیں گے ہمارے سیری میں چنگی پہ ایک ہوتل والا ہے اس کا اتنا پراتھے اچھالا نہیں بھکتا جتنی اس کی چائے بھکتی ہے ماشاءاللہ اس کی ڈیلی کی تقریباً تیس سے چالیس ہزار کی چائے خالی بھکتی ہے ازاوی صاحب لگا لیں کہ تیس سے چالیس ہزار میں کم سے کم اٹلیس اس کو دس ہزار تو بچت ہوتی ہوگی دیکھ لیں یہ بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ حافظ